دو سو انہتر سیٹے رامپور کا بھی پرتنیدھتواب کرتے رہے ہیں اتر پردیش میں خاص طور سے دو سو انہتر سیٹے کسی بھی سرکار کے لیے ریپیٹ کر پانا اور اتنا بڑا مینڈٹ لانا اتر پردیش میں یہ ناممکن سا لگتا ہے لیکن اگر اتنی بڑی جیت حاصل ہوئی ہے تو اس کے بڑے کارن آپ کیا گنائیں گے دیکھیں چترہ جی ایک اس پورے کے پورے چناؤں کو اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز بہت ساف ہے کہ پانچ سالوں تک اتر پردیش میں یا گوہ میں منیپور میں یا اترکان میں ہم نے سرکار چلائی اور اتر پردیش کا جہاں تک پرشن ہے اتر پردیش میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ویزیبل الٹرنیٹیو کہتے تھے لگتا ہے تینہ فیکٹر there is no alternative ایک ویزیبل الٹرنیٹیو اتر پردیش میں دکھائی پڑھ لاتا اور اس کے بعد پانچ سالوں تک یوگی آدھتنا جی کے نیتریت میں پانچ سالوں تک اتر پردیش میں سرکار چلی سرکار چلنے کے بعد ایک انٹی انکمبنسی فیکٹر ہو جاتا ہے اگر وکلپ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں تھا وکلپ نہیں تھا تو وکلپ بھی تھا وہاں پر اور پانچ سالوں تک وہاں پر سرکار بھی چلی ان پانچ سالوں کی سرکار میں جو انٹی انکمبنسی ہونا چاہیے تھا وہ پرو انکمبنسی ہوا اور وکلپ کے باوجود بھی جنتہ کا جنادیش ملا ایک طرف جو ہے وہ سارا وپک جو ہے وہ اس جگار میں تھا کی بی جے پی کو ہراؤ اور دوسری طرف جنتہ اس جنون میں تھی کی بی جے پی کو جتاؤ تو وہ جگار کی بی جے پی کو ہراؤ اور وہ جنون جو بی جے پی کو جتانے کا تھا وہ جنون جو ہے وہ اس پہ وجہ ملی ہے اور نسی طور سے آج کی تاریخ میں جب ہم ویشلیشنل کر رہے ہیں آپ کے تمام سیفالوجسٹ ویشلیشنل کریں گے تمام اور لوگ بھی ویشلیشنل کریں گے تو ایک بات ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک کہاوت کہی جاتی تھی کہ وکاس دیوانہ ہو گیا وکاس پاگل ہو گیا یہ کہتے تھے جو گرینڈول پانٹی کے نہیں تھا تو یہ خاص طور سے کہتے تھے جو لوگ یہ کہتے تھے وکاس دیوانہ ہو گیا وکاس پاگل ہو گیا وہ دیوالیا ہو گیا کیونکہ اس بات کا انہیں حساسی نہیں ہے کہ نرین مودی جی نے وکاس کی جو سنسکرتی اور جو سنسکار سیاست میں پیدا کیا ہے وہ آج ایک کے بعد ایک لوگوں دوارہ سویکار بھی کی جا رہی ہے اور لوگوں کو جنادیش کے روپ میں بدل بھی رہے ہیں دوہزار چوبیس کی تیاری میں یہ جنادیش آپ کو کہاں لے جاتا ہے اتر پردیش پر ظاہر طور پر دوہزار چوبیس میں بھی آپ کی نظر رہے گی ابھی لگاتار تین اور چوتھی بار یہاں پر اس طرح کی چھی اور یوگی آدھت تینات ان کے قد کو پارٹی میں کہاں پہنچاتا ہے یوگی آج اتنات جی ہمارے اتر پردیش کے مکمنتری ہمارے نیتا ہیں جہاں تک دوہزار چوبیس کا سوال ہے بردھان منتری نرین مودی جی کا جو نیترت ہے اس نیترت کی ساکھ دھمک اور دھاک دن دونا راج چوبنا جنتہ نے بڑھائی ہے اور ان کے کاموں نے بڑھائی ہے اور دوہزار چوبیس کا چناؤ بھی نرین مودی جی کے نیترت میں ہوگا اور پرچند بہومت کے ساتھ بھارتی جلتا پائٹی جیتے گی دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ چناؤ جو ہے وہ جاتی دھارم چھتر سامپردائی کی سیماؤں کو توڑ کر ہوا ہے اس سے پہلے بھی جو ہوئے ہیں کوئی دھارم کوئی جاتی پہلے ایک ایم وائی فیکٹر ہوتا تھا میں نے کئی بار آپ کے چینل پر کہا کہ جو ایم وائی فیکٹر سنکیرتہ اور سامپردائیقتہ کا فیکٹر تھا اتر پردیش میں وہ ایم وائی فیکٹر مودی اور یوگی کا فیکٹر بن گیا جو ویکاس کا سوشاسن کا اور سمہویشی سمردی کا پرتیق بنا تو اس لیے جو ہے وہ دوہزار چوبیس میں بھی نریند مودی جی کے نیترات میں جنتا کا جنادیش بھارتی جنتا پائٹی کو ملے گا ایک چیز دوسری چیز بھارتی جنتا پائٹی کوئی یہ نہیں کہ چناؤ ایک ہم جیت گئے تو کان میں تیل ڈال کر کے سو گئے ابھی آگے آنے والا چناؤ چاہے گجرات کا ہو چاہے ایم آچل کا ہو اس کی تیاریاں ہم نے کل سے ہی شروع کر دی ہے تو اس لیے ہم چناؤ میں جنتا کا جنادیش ملے اور ہمارے کام کے بھر بھروتے پہ ہمارے ہمارے جو ہے وہ سوشاسن کے بھروتے پہ ہم جنتا کے بھروتے جاتے ہیں اور اس بشواس کے ساتھ جاتے ہیں آج یوپی آج یوپی ختم ہوا کل سے گجرات کل سے گجرات ایم آچل پردیش شروع اب یہ تو دیکھیں کیا ہے یہ تو دیش کا چناؤی چناؤی دیش ہو گیا ہے اس لیے تو ایک بار مودی جی نے کہا تھا one nation one election